اسلام علیکم دوستوں وضیفہ پاپر چینل میں آج میں آپ کا فرصت حاقت کرتا ہوں اگر آپ کے سامنے کوئی بھی مشکل آ جائے یا آپ کا کوئی کام بکھڑ جائے یا آپ کو دشمن کھیل لیں یا آپ کی ساری پریشانیاں ایک دم آپ کے اوپر ٹوٹ چکی ہیں آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہو آپ کے اوپر مشکلوں پر مشکل آ لکل رہی ہیں آپ سوچ رہے ہو کہ میں کیا کروں ایسے وقت میں تو آج میں آپ کو ستر بار ایک ایسی صورت پڑھنے کے لیے بتاؤں گا اگر آپ اس کو ستر بار پڑھ لوگے اور ایک نقش بنا کر آپ اپنے پاس رکھ لوگے تو کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی کبھی بھی کوئی کام آپ کا نہیں بگڑے گا اگر آپ مقدموں میں گرفتار ہیں تو مقدموں سے بھی آپ بری ہو جائیں گے یا پھر جیل کا معاملہ ہے یا پھر پولس کا چہری کا معاملہ ہے یا کوئی کام آپ کرنے جاتے ہو وہ کامی نہیں ہوتا ہے یا پھر دشمن بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں یہ تو آپ کو صرف ایک صورت میں یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھا دوں گا جو صورے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس صورے کو آپ ستر بار پڑھ لیں اور جو نقش میں آپ کو بنا کر دوں گا اس نقش کو اپنے پاتھ رکھ لو کوئی بھی مشکل آپ کے پاس سامنے نہیں آئے گی آپ کا کوئی کام نہیں بگڑے گا آپ کو کبھی کوئی پریشان نہیں کرے گا دشمن ہے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں تو ان سے بھی بچے رہو گے جادو ٹونوں سے بھی آپ بچ کر رہو گے یعنی کہ محفوظ رہو گے یہ آپ کو صورت پڑھنے ہوگی صورت زلدال یعنی کہ یہ میں نے ہندی میں لکھ رکھا ہے آپ ایک اس کا اسکین شورٹ لے لو اور آپ قرآن پاک میں بھی دیکھ سکتے ہو پارا نمبر تیس میں ہے اور صورت نمبر جو ہے وہ نائنٹین نائن ہے ٹھیک ہے صورت زلدال یعنی کہ یہ میں نے لکھ دی آپ کو صرف یہ ستر بار پڑھنی ہے اس کو ستر بار پڑھنے کے بعد ایک نقش آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے آپ ایک اس کا اسکین شورٹ لے لو یہ ہندی میں نے لکھ رکھا ہوا ہے اس کو پارا نمبر تیس میں ملے گی صورت نمبر ننیان بی نائنٹین نائن ہے اور یہ صورت زلجال ہے یعنی کہ ستر بار آپ کو اس کو پڑھنا ہے اور ایک نقش آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے انشاءاللہ کبھی بھی کوئی مشکل آپ کے کام میں نہیں آئے گی یعنی کہ کوئی بھی پریشانی آپ کے سامنے نہیں آئے گی آپ کا کوئی بھی کام نہیں بگڑے گا آپ کا ہر کام بنے گا انشاءاللہ آپ اگر کی پریشانیاں ختم ہوں گی آپ پریشان رہتے تھے ٹینشن میں رہتے تھے وہ ساری ختم ہو جائیں گی تو آپ دشمن بھی بہت پریشان کرتے تھے تو ان سے بچنے کے لیے دیکھیں آپ کو یہ نقش اپنے پاس ہمیشہ رکھنا ہوگا دیکھیں گا میں یہاں نقش بنا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہے یہ بہت کارمت نقش دیکھیں آپ کو سب سے پہلے ایک باکس بنانا ہے ٹھیک ہے میں ایک اگزامپل کو طور پر آپ کو یہاں سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پہلے آپ ایک باکس بنا لیجیگا اس طریقے سے اور ایک لائن یہاں سے لے لیجیگا ایک یہاں سے اور ایک یہاں سے ٹھیک ہے آپ اچھے سے بنا لیجیگا میں نے یہاں بنا دیا ہے اب آپ کو اس والے باکس سے لکھنا ہے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے تو یہاں سے آپ کو سب سے پہلے فور لکھنا ہوگا فور کے بعد ایٹ پھر اس کے بعد نائن نائن کے بعد فلات میں بھی فور لکھنا ہے ٹھیک ہے ایسی لکھنا ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں یہاں پر پھر اس کے بعد سیون لکھنا ہے سیون کے بعد ڈبل نائن لکھ دینا ہے یہاں پر یہاں پہ 4 ہے ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا آپ 4994 یہاں پہ 4 ہے اور اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے 1994 پاس رکھنا ہے اس کا اسکین شوڈ لے لیجئے گا چاہیں اس کی کوپی نکال لیجئے گا چاہیں اس کو لکھ لیجئے گا کسی بھی چیز سے آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ سمجھ کے کوئی بھی اگر مشکل آ رہی ہے کوئی بھی مشکل ہے آپ کے سامنے تب آپ اس کو 70 بار اس والی آیت کو پڑھنا ہے سورہ جل جلال والی کو اس آیت کو 70 بار پڑھنا ہے یہ پالا نمبر 30 میں اور سورہ نمبر 99 میں آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد یہ نقش آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے آپ کا کوئی کام کبھی نہیں بگڑے گا کوئی مشکل آپ کے سامنے نہیں آئے گی کبھی ٹینشن میں نہیں بیٹھو گے کبھی آپ کے سامنے پریشانیاں نہیں آئیں گی آپ کے گھر میں خوش آلی آئے گی آپ کے گھر کی غریبی دور ہوگی جوشمن جو آپ کو پریشان کر رہے تھے وہ پریشان کرنا بند کر دیں گے نہ جادو اثر کرے گا نہ دشمنوں کا کرا ہوا کچھ اثر کرے گا اور نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی کوئی مقدمہ یا پولس کیس ہے اس سے بھی آپ بری ہو جاؤ گے تو یہ بہت ہی پاورفل نقش ہے اور یہ بہت ہی پاورفل آیت ہے تو اس کو ضرور پڑھئے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کے بارے میں دوسرے بھائی بینوں کو جانکاری ملے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا چلیے دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ